اسلام علیکم یہ جواد ویلکم بیک تو ایدر ویڈیو تو امید ہے آپ لوگ سب حریت سے ہوں گے اور آپ لوگ انہیں عید منع لی ہوگی تو میں نے کہا عید کے بعد ہی آپ لوگ پر جو کیمسٹری کلاس ٹن کا گیس سے اپلوڈ کروں کیونکہ مجھے پتہ ہے عید پر آپ لوگوں نے پڑھنا کوئی نہیں تھا ایدر وائز میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں تو آج دوزر تیسی آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کا کیمسٹری ٹن کا یہ جو بلکل نیو ایڈیشن آئے بک کا تو اس سے میں آپ کو گیس بتا دوں گا آلریڈی میں ادھر اپلوڈ کافی کچھ کر چکا ہوں تو آپ لوگ وہ دوزر بائیس والی بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو وہ گیس سمیشہ وہی رہتا ہے سال تقریبا کوئی نہیں چینج ہوتا امپورٹنٹ کسٹن اتنے ہی امپورٹنٹ رہتے ہیں لازٹ ٹائم بھی سلوز ہی تھا تو ایس ایلوز سے میں اچھی طرح واقف تھا تو میں نے جو لازٹ ٹائم بھی گیس دیا تھا وہ ایس ایلوز بیسٹی دیا تھا یہ نہیں کہ لازٹ ٹائم ایس ایلوز نہیں تھا تو یہاں پہ کیمسٹری ایدھر آپ لوگ کیمسٹری لکھو گے اور آگے ٹین لکھو گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھو آلریڈی آپ لوگ کے پاس یہ آیا ہوئے تو یہ چھتیس منٹ کی ویڈیو ہے تو اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بلکل بک بھی ایچھنک تو یہ ہی ہے تو اس کے بعد میں آلریڈی آپ لوگ کو اپ ڈیٹیڈ بھی سارا کچھ بتاؤں گا اس کے بعد یہ ہے ایک دو زر تہیس والا یہ پیپر بھی دیکھ لو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ تھا یہ تھا وہ تھا تو یہ میں آلریڈی دو مہینے پہلے اپ لوگ کر چکا ہوں دو زر تہیس کا جو بچے بور رہے ہیں نہیں اپ لوگ باقی آپ کر رہے ہیں کمسٹری نہیں کر رہے تو یہاں پہ یہ سب سے حسان طریقہ ہے جو اس پیپر ہو جس سبجیکٹ کا ہو پہلے آپ نے یہاں پہ آگے سرچ کرنا ہے ادروائز پلی لسٹ میں چلے جاؤ ایک کلاس ٹین کی پلی لسٹ بھی ہے لیکن یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اس کے بعد یہ لاسٹ ایئر کا پیپر ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لو اس کا ریویو بھی دیکھ لو دوبارہ یہ امپورٹنٹ کوئسٹنز ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور کیونکہ میں کوشش کروں گا اس بار آپ لوگ کو باقی موڈل پیپر سے گیس دوں فل بک کے بعد میں آج ہی کوشش کروں گا کہ اپلوڈ کر دوں تو یہ فل بک ایم سی کیوز ہے میرے خیال سے یہ یہ چوبیس منٹ کی ویڈیو ہے یہ سارے آپ کے بک ایم سی کیوز کور ہوں گے فل ایس ایلوز بیس ایم سی کیوز ہے نارمل ایم سی کیوز نہیں ہے جو پرانے دوزار اکیس ایس ایلوز سے پہلے والا کہانی ہی نہیں ہے ایس ایلوز سے پہلے میں نے کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہی نہیں ہے میں نے یہ چینل اسی ویسے سٹارٹ کیا تھا ایس ایلوز کی ویسے کیونکہ اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ آئیڈیا تھا تو کافی بچوں کو مشکلہ رہتی اس سارا کچھ چیز جتنا بھی اس چینل پہ اپلوڈڈڈ ہے ایس ایلوز کی اوپر آلائن ہے یہ دیکھو ایم سی کیوز ایلوز کے بھی یہ 2023 کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یہ ایم سی کیوز کی پیپر کی کی بھی ہے اسی طرح پریکٹیکلز تک آپ کا کیمسٹری کا ادھر سب کچھ اپلوڈڈ ہے تو یہ آپ لوگوں نے پہلے دیکھ لینی ہے اور ان چیزوں کے بارے میں کمپلین نہیں کرنا کہ اپلوڈڈ کچھ نہیں تھا الریڈی سب کچھ اپلوڈڈڈ ہے تو چلو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں میں مزید آپ لوگ کو اس سال بھی بتا دیتا ہوں میجورٹی وہی ٹاپک ہوں گے یہاں پہ جو آپ کا میں آپ کو فل بک وائز بتا رہا ہوں ابھی اس وقت تو یہاں پہ آپ لوگ کا یہ پہلا جو پیج ہے اس میں سے آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے اس کو چھوڑ دو فلال اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ادھر ہے ابھی میں اس کو آپ موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ پیپر ابھی آپ کے قریب آگئے ہیں تو ادھر سے صرف آپ لوگ کو ریورسیبل رییکشن کا پتا ہونا چاہیے یہ جو آپ کے پاس ریورسیبل رییکشن ہے اور اس کی دو تین یہ نیچے جو ہیں ان میں سے کوئی اگزامپل کر لو صرف اس پیج میں سے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اگزامپلز آپ نے لازمی یہ کرنی ہے وہ لازمی پوچھ لیتے ہیں اگزامپلز اور پھر آپ لوگ کو بتا نہیں ہوں گی باقی فگر وغیرہ کو چھوڑ دو اس کے بعد یہ فیزی ڈرنکس والا آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں یہ آپ لوگ کو فیزی ڈرنکس کے بارے میں کونسپچول کوسٹن آ سکتا ہے اور اس کی ایکویشن بھی سی او ٹو میں انٹر کنورٹ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ساتھ پہ کوسٹن لکھے ہیں کم از کم ان کے انسر آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ دیکھو یہ والا کوسٹن یہ خود بنے ہوتے ہیں تو یہ یہاں سے وہ بکولے دے دیتے ہیں پھر آپ لوگ بولو گئے کہ یہ کہیں یہ آؤٹ آف وہ آگیا تو اسی طرح یہ آپ کو ڈائیگرام دے سکتا ہے اور پھر پوچھ سکتا ہے کہ which reaction is called forward reaction which is called reverse reaction آپ کو کوئی بھی ڈائیگرام دے کے اس میں reaction ہو رہا ہوگا اور اس میں سے forward اور reverse کے بارے میں پوچھ سکتا ہے تو یہ ایس او ٹو والے اس نے پوچھے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ نیچے ہے اس کے بعد یہ آپ لوگوں سے یہ چیزیں پوچھ سکتا ہے اس کی convergen کیسے ہوئی ہے اس کے بعد chemical equilibrium کی آپ کو definition کر لو اور آگے اگر ہم آئیں تو right both forward آپ لوگ کو اس سے پتا ہونا چاہیے کہ forward reaction اور reverse reaction کیا ہوتا ہے باقی اگر ہم نیچے آئیں تو آپ لوگ کو جو ہے ہمارے پاس law mass action long question ہے آپ لوگ کو بہت important long question ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کی derivation یہ سب کچھ یہ سارا case ہی تک ادھر تک آتا ہوتا ہے بہت important long question ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا آپ لوگ کو پتا بھی ہوگا پہلا چپٹر ہے تو اس میں سب سے زیادہ important یہ چیز ہے اس کے بعد self assessment آپ نے دیکھنی ہے یہاں سے آپ کو کافی question آتے ہیں exercise کے علاوہ بھی یہاں پہ یہ lighting storm والا آ سکتا ہے آپ کو یہ دیکھ کے کہے گا derive equilibrium constant تو اس سے آپ نے equilibrium constant نکالنا ہے یا ان equation آپ کو دے دی جائیں گی تو آپ لوگ کو کیا کرنا چاہیے equilibrium constant نکالنا آنا چاہیے اس کے بعد یہ اتنی زیادہ important چیزیں نہیں ہیں جن پہ میں insist کروں گا تو وہ آپ نے لازمی لازمی کرنی ہے اور جن کو highlight کر رہا ہوں وہ بھی دیکھ لینا اس کے بعد یہ تینوں آپ کی جو condition ہے condition کے آپ کو تین points پوچھ سکتا ہے short question میں اور اس کے بعد ہمارے پاس آپ نیچے آجاؤ آپ کے کیسی کی value نکالنی آنی چاہیے کوئی بھی آپ کو چیز دے دے تو آپ کو اس کو اس طرح mold diameter اس میں لکھنا آنا چاہیے یہ چیز ہے لازمی آنی چاہیے catalyst کی definition آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ side پہ آپ نے اس کو چھوڑنی نہیں ہے اور یہ آپ لوگ کو short question میں آ سکتا ہے اب اسی طرح دیکھو یہ equilibrium constant آپ سے پوچھے گا آپ لوگوں نے نکال کے دینے ہیں کیسی کی value یہ mold diameter کی یہ آپ کو کوئی بھی equation دے دے تو آپ لوگ کو اس form میں لکھنی آنی چاہیے کیسی کی اچھا یہ importance of equilibrium constant long question کے part b میں آپ کو یہ دے سکتا ہے 3-4 point s کے یہ آپ کو آنے چاہیے اس کے بعد یہ ammonia کا ادھر haber process اور وہ کوئی تھا تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ یہاں سے کوئی question شروع ہوتا ہے اس میں وہ آپ لوگوں سے haber process ہے اور ایک اور process ہے یہ پوچھ سکتا ہے ایک haber process تھا اور ادھر ہی دوسرا کہیں کچھ لکھا ہوگا contact process یہ دونوں process ہیں یہ آپ لوگوں سے short یا long question کے part b میں پوچھ سکتا ہے اس میں یہ تینوں جو equations ہیں یہ آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے باقی آپ لوگ automatically کر لوگے یا اوپر آپ کو سمجھ آئے تو آپ یہ لکھ لوگے اس کے بعد least at your principle آپ لوگ کو یہاں سے آنا چاہیے اور یہ نیچے جو equations ہیں یہ آپ لوگ کو لازمی آنے چاہیے equation آپ نے نہیں چھوڑنی تو بس first chapter چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کوئی زیادہ چیزیں نہیں بتائی چار پانچ topic بتائی ہیں ساری book میں سے چھوڑ کے تو یہ آپ لوگ کو لازمی کرنے آنے چاہیے exercise میں جو کچھ repeat ہوتا ہے تو میں آپ لوگ کو باقی بتا دیتا ہوں mcqs تو آپ نے سارے کرنے exercise سے تو یہ آپ لوگوں نے کیے ہوں گے اب اتنا تو نہیں ہے school والوں نے یہ کرائے ہوتی ہیں اچھا یہ book کچھ change بغیرہ بھی ہوئی تھی تو یہ اس کا latest version ہے i think so تو آپ لوگ کے شاید question answer تھوڑے بہت change ہوں گے تو جو بھی ہے آپ لوگوں نے اسی book کو follow کرنے تو جو question میں بتا رہا ہوں وہی کرنے ہیں پرانی book میں کچھ ایسے question تھے جو بہت زیادہ important ہے وہ آپ لوگ کے teachers نے آپ کو شاید mark کروا دی ہوں تو ان کو دیکھ لینا اب میرے پاس پرانی book نہیں ہے تو میرے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد short میں ظاہری بات ہے آپ لوگ کو وہی چیز آ جاتی ہے forward اور reverse reaction کا بتا ہونا چاہیے اسی طرح law of mass action کا conditions آپ لوگ کو بتائیں ہیں اور importance of equilibrium constant آپ لوگ کو بتا ہونا چاہیے اچھا یہ light strong والا ہے یہ ابھی دیکھو SLOs based question بن کے آگے ہے نیچے دیکھو 3 points آگئے ہیں again میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا یہ last جو پرانی book تھی اس میں ایسے بنے ہوئے تھے یا نہیں تھے آپ نیچے comment میں بتا سکتے ہو شاید آپ کے پاس پران نئی book ہو کیونکہ ہم لوگوں نے بھی جو bookیں پڑی تھی اس میں questions یہ ہیں تھے تو یہ آپ لوگ کو long question کے part b میں پوچھ سکتا ہے یا long question دیکھے اس سے 3 part پوچھ سکتا ہے یہ lighting strong والا بہت زیادہ important ہے اس کے بعد یہ coal وغیرہ والا بھی دیکھو تین چیزیں آپ سے پوچھ لے گا right forward reverse reaction derive case اور determine unit of case اسی طرح یہ چیزیں بھی آپ سے تینوں پوچھ سکتا ہے تو یہ question number 3 اور 4 ہے it is again a very very important question regarding to SLOs اگر SLOs based کی طرف ہم جائیں تو ان اس type کے questions کو دیکھیں تو federal board آج کل اس type کے question target کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو میں ایک اور بات بتا دوں یہ جو میں نے 2023 کی دو ویڈیو اپلوڈ کی ہیں جس میں وہی model paper جو انہوں نے دیئے تھے یا last year کا paper وہ میں نے discuss کیا اس میں بھی آپ کو میں نے بتایا آپ نے کس type کے question کرنے ہیں تو model paper download کر کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے لیکن یہاں پہ جو میں نے ادھر اس question میں یہ جو 2023 والا یہ ہے اس میں جو approach بتائیے کہ آپ کو کس کس exercise کی کس جگہ سے question آ سکتے ہیں اس چیز پہ آپ نے focus کرنا ہے اس پہ نہیں جانا کہ یہ تو نیٹ پہ پہلے سے تھے یا جام عرضی تھے جن لوگ کو مل گئے تھے یہ تو یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے تو پھر آپ لوگ کو پہلے سے پتا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ لوگ کر لینا لیکن جن لوگ کو نہیں پتا تو وہ لوگ اس ویڈیو کو اس نظر سے دیکھیں کہ question کہاں کہاں سے target ہوئے ہیں اس type کے question بجائے کہ یہ تو کرنے ہی کرنے یا نہیں جو ہے لیکن اس type کہ آپ لوگ کو idea ہو جائے گا تو آپ ان پہ focus کریں دو تین دن آپ کے پاس رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ بھی آپ لوگ کو آنا چاہیے ایک تو expression ہے اور ایک constant ہے اس کے بعد وہی ہے equilibrium کس طرح recognize ہوتا ہے اور macroscopic characteristic of equilibrium reaction تو اس میں سے یہ جو highlight میں نے کیا یہ آپ نے لازمی کر لینے ہے think tank میں دیکھو again اسی type کے sls type question بنا ہوا ادھر آ گیا ہے کہ آپ نے reaction اس کا chemical equation لکھنی ہے کہ اسی expression اور unit اسی طرح دیکھو آپ کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی expression لکھنی ہے یہ آپ کو دے دیا گیا ہے اور choose reactant and product تو یہ بنے بنائے sls question آپ لوگ کو فضول میں model papers کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تو یہاں پہ یہ بہت changing ہوئی ہے بک میں مجھے نہیں لگتا ہی پہلے type کے question تھے جو تین دین parts تھے یہ بھی انہوں نے کی ہیں اس کے بعد یہ cobalt والا یہ والا بھی آپ نے کرنے تو یہ ظاہری بات exercise کے point of view سے اگر ہم دیکھے تو think tank بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ اگر میں نیچے آؤں question number two پہ تو question number two میں ہم لوگ جو چیز دیکھ لیتے ہیں acid basis اور salt والا chapter ہے ایک second میں اس book کو بھی آپ لوگ دکھا دوں کہ یہ کب کی book آئی ہے آپ لوگ نے یہاں سے دیکھنی ہوتی ہے یہ book کب last published ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا دسویں print تھا 2020 میں ہوئے اور یا تو کچھ بچوں کے پاس پرانی book بھی ہوں گی تو وہ پرانی آپ سامنے دی ہو آپ سکرین شاوٹ لے لو کچھ بھی کر لو تو اچھا آگے اس کے بعد آپ لوگ چھوڑ دینا اور یہاں پہ آپ لوگ کو ایسی ڈرین آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو سلفر ڈرین اس کا ایک بار پڑھ لینا کہ سموکر وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد ایسی ڈرین کے بارے میں آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کے ڈیمیجز کی ہیں لیکن یہاں پہ آگے ایک ایسی ڈرین والا آگے بھی چپٹر میں آتا ہے اس پہ لوگ کو کیمیکل رییکشن لازمی آنے چاہیے وہ آپ کو تینوں میں کوئی ایکویشن دے دے گا identify bronzed lori acid and bases identify arhaneus acid and bases اس کی اپنی مرضی کسی پیپر میں arhaneus دے دیتا ہے کسی میں levis والا دے دیتا ہے تو یہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے اور اس میں سے آپ لوگ کو identify کرنا آنا چاہیے کہ donor کون ہے اور acceptor کون ہے اسی طرح یہاں پہ نیچے اگر آپ آئیں تو آپ لوگ کو bronzed lori آ جاتا ہے bronzed lori concept اور arhaneus اور levis concept کے تینوں کے درمیان میں آپ لوگ پروٹان and which substance is acid and which substance is base آپ کو definition سے زیادہ اس کی identification پہ فکس کرنا ہے کیونکہ question آپ لوگ کو جو آنے والا ہے وہ identification کا ہی آئے گا تو میں مزید detail میں آپ لوگ جا کے چیزے بتا رہا ہوں تو آپ لوگ نے تیاری کو اس طریقے سے کرنا جو مرضی یہ دے دے ہمارے پاس equation دے دے آپ لوگ کو کر سکتے ہو اس کے بعد levis کا جو concept آتا ہے again it is a very important concept definition سے زیادہ میں آپ لوگ کو یہ question کہوں گا کہ آپ ان کے جواب دے دو اوپر equation دیکھو اور نیچے ان کے جواب دو which species سکھتا پہلے میں نے کوش سوچا تھا کہ آپ لوگ کو ایک بار یہ پوری بکس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا لیکن ٹائم نہیں ہوتا اس کے بعد self ionization اور auto ionization of water بھی اس کو کہتے ہیں یہ self assessment دیکھ identification value یہ آپ لوگ کو question آئے سے اس کے بعد آپ لوگ کو لانگ question ہے تو اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے یہ importance of kw اور importance of kc جو ہے آپ کے پاس short question میں آ سکتا ہے تو ان کو ساتھ ساتھ highlight لو یا کچھ بھی کر کے اپنی book پر کرو اور ساتھ ساتھ یاد کرنا شروع دو جو بھی درمیان میں اولی category ہوتی ہے neutral ہوتا ہے یہ دیکھو آپ نے classify کرنا ہے whether it is acidic basic or neutral this is again a very conceptual question یہ آپ لوگ کو یہ دونوں ہیں یہ اس type question آپ سے پوچھے گا whether it is acidic or neutral تو یہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہئے کہ جب پین اس کے بعد یہ soft drink والی ہے یہ بہت زیادہ important ہے اور اس کے بعد باقی یہ self assessment آپ نے دیکھ لینی ہے پی ایس سکیل میں یہ ہے کہ آپ لوگ سے اس کی definition پوچھ سکتا ہے اور زیادہ یہ آپ لوگ کو بتائے گا ایس دیٹی آپ سٹرمک پوچھ سکتا ہے اور مزید نیچے اگر ہم آئے تو یہ آپ لوگ کو وہی پی ایس دے گا اور آپ لوگ سے پوچھے گا سلوشن کیا ہے اس کے بعد ایکٹیویٹی کو چھوڑ دو اور یہ سارا کچھ آپ لوگ ایچ 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 انگ بلا آپ لوگ نے یہ دیکھ کون سالٹ اور کیا ہے تو میں اب لوگ کو دکھا دیتا ہوں دیفنیشن میں نہیں اتنا فوکس کر رہا کیونکہ جس کو کونسیپٹ کلیر ہوگا دیفنیشن تو لکھ لیتے یہاں سے بھی آپ لوگ کو یہ چیزیں پوچھتا ہے سالٹ میں سے یہ دیکھو یہ آپ لوگ کو اور یہ سب کچھ بتائے گا کہ آپ کمیکل رییکشن لکھو اور یہ سب کچھ کرو بیلنس آپ کو کروانا پوچھ سکتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو زیادہ آنی چاہیے بجائے دیفنیشن طرف آپ نے نہیں جانا تو اسی طرح یہ دیکھو نارمل سالٹ اس ٹائپ کے آپ کو پوچھے گا باقی آپ لوگ کوئی امید خاص نہ رکھو دیفنیشن یہ تو نہیں بلکل یہ نہیں پوچھے گا لیکن میں اس لئے نہیں بتا رہا کیونکہ وہ سارے آپ لوگ کر لوگ مین ان پر فوکس رکھو اگر آپ لوگ نے فل نمبر لینے ہے دیفنیشن مندہ لکھ لیتا مین ان سب سے زیادہ ضروری چیز ایک تو آپ کو ایڈنٹیفکیشن کے بعد یہ آنی چاہیے تو یوزز آف سالٹ میں آپ خود بھی لکھ سکتے ہو گھر میں آپ کھانے میں ڈالتے ہو یہ کرتے ہو تو یہ چیزیں آپ خود لکھ سکتے ہو ان یہ دیکھو ایچ پوزیٹیف کیوں لیویس ایسیڈ ہے یہ کیوں برونس ٹیڈ لوری بیس ہے تو یہ اس ٹائپ کے کوئس آپ سے وہ پوچھے گا باقی آپ لوگ کو نے کوئس نمبر 3 4 یہ کرنے ہیں یہ ایڈنٹیفکیشن والے کوئس آپ لوگ پریکٹس کرو گے تو آپ لوگ کو آئیں گے ان میں سے پیپر میں آئیڈنٹیفکیشن والے لازمی آتے ہیں یہ بھی آپ لوگ کو بتائے گا کہ نیوٹرل ہے میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں تو سیدھا سیدھا ان کی ایکسرسائزز اگر میں کہوں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کی ایکسرسائز ہیں تو یہ دیکھو وہی ساری چیز پوچھ رہے آپ لوگ سے اسی طرح یہ دیکھو آئیڈنٹیفکیشن کے سوال پوچھ رہے تو یہ سوال آپ کو آئیں گے تو آپ لوگ کے لئے بڑی چیز ہے یہ بھی دیکھو آپ سے آئیڈنٹیفکیشن پوچھ رہے ہے آپ سے اور یہ ساری بھی اسی اور اس کے بعد ہمارے پاس بیکٹیریا والا ہے تو پی ایچ والا یہ آپ لوگ دیکھ لو اچھا یہاں پہ ہمارے پاس جو اگلا چپٹر آتا ہے اورگینک کمیسٹری کا اورگینک کمیسٹری میں سے آپ نے کیا کام کرنا ہے جی یہاں پہ آپ لوگ نیچے آجاؤ یہاں پہ آپ لوگ کو سکتے اس کے بعد آپ لوگ کو نیچے آجاؤ تو اس کا زیادہ میں آپ لوگ کو ایکس سائز بتاؤں گا کیونکہ یہ چپٹر کافی بچوں کو لگتا برا ہے اندر یہ سٹرکچر جو اس کے فارمولاز ہیں اگزین وغیرہ وغیرہ اچھا یہاں پہ سیچوریٹڈ اور سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن والا ٹاپک ہے یہ کر لو یہ چپٹر ہے نا اس کا یہ سین ہے کہ یہ آپ کو نیمنگ الکین اور اس ٹائپ کے ٹاپک میں سے کچھ پوچ سکتا ہے یہ سر درد ہوتا تھا ہمارے زمانے میں بھی چپٹر تو مجھے چپٹر زہر لگتا ہے اس کے بعد آپ لوگ چیزیں بنانی آنی چاہیے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ان چپٹر میں سے یہ تھا کہ فنکشنل گروپ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے اور زیادہ تر سر دردی ہوتی ہے کچھ جن بچوں کو سمجھ آیا ہو ہے چپٹر ان کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم جیسے جو بچے ہوتے تھے اس وقت تو ہمیں یہ چپٹر ہمارے سر کے اوپر سے گزرتے تھے تو اس چپٹر کے بارے میں آپ لوگ کو اسی پروپٹیز کمرشل یوز اور فنکشنل گروپ وہی آپ کو بتا چکا ہوں اچھا یہ سٹرکچر فارمولے آپ لوگ کو آنے چاہیے فنکشنل گروپ آرڈی آپ لوگ کو بتا چکا ہوں تو آپ کو کلاسیفائے کرنا ہے پروپین بیوٹین تو پتہ نہیں کیا کیا جو بنتے ہیں یہ شپٹر کی آپ لوگ کو ایک سائز کر لو اس طرح آپ لوگ کو اس ٹائپ کے پی وی سی والا کوسٹن بھی دے سکتے آپ لوگ کو اور اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگ نے کرنا ہے اور باقی دیکھ لو اس شپٹر کو ہائیڈرو کاربنز میں آجاتے ہیں تو ہائیڈرو کاربنز کی دیفینیشن تو آپ لوگ کو اتنی نہیں پوچھتا یہاں سے گرین آوس افیکٹ ہے لیکن اتنا یہ بھی نہیں پوچھتے لیکن پھر بھی آپ لوگ کو یہ آنا چاہی گرین آوس اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس الکین ہے اس میں جو آئیو پی کی نیمنگ تو یہ جو ہمارے پاس چپٹر یہ دونوں چپٹر ہے نا یہ تھوڑے سے ٹیڑے کے سمگے اچھا ان میں سے جنرل میتھڈ آجائے گا اس کے بعد یہ آپ کے پاس آجاتا ہے یہ لانگ کوسٹ نہیں ہے اس کے بعد الکین میں سے الکین اور الکین ان تین میں سے آپ لوگ کوئی بھی کی پروپٹیز آپ سے پوچھ سکتا تو یہ آپ لوگ نے کر لی نہیں ہے آجاتا کی پروپٹیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہ ایڈیشن اف الوج یہ آپ لوگ سے اکیلے میں پوچھ لیتا ہوتا تو اس کو آپ نے نہیں چھوڑ نہ باقی یہ دونوں چپٹر سر درد ہیں باقی اس کی ایک سائز پر آجو یہ کی ایم این افور اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو بے ایر ٹیسٹ اس کے اندر ہے i think so وہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے لازمی تو یہاں پہ آپ لوگ کو انسیچوریٹر ایرو کاربن الیکٹرون ڈورٹ سٹرکچر آپ لوگ کو آنا چاہیے اسی طرح ایتھین اور ریتھائن کی ڈیفرنشیشن ڈی ہیڈریشن رییکشن آنے چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ کنورجن آپ کو آنی چاہیے یہ کنورجن اس میں پوچھتے ہیں اور یہ ہمیشہ سرداد ہوتی ہے اس کے بعد آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے یہاں پہ جی کیمیکل ایکشن ریشو پروپیشن آف الکین کیمیکل ایکشن ریشو پروپیشن آف ایتھائین تو یہ پروپیشن آپ لوگ کو آنی چاہیے یہ کے ایم این افور والا اگین ایٹس ویری امپورٹنٹ اپورٹنٹ اور یہ انڈرسٹریل یوزیز آف ایتھین آپ لوگ کرنی ہے یہ ڈاڈ سٹرکچر آپ کو ڈراغ کرنے کے لیے زیادہ آپ کو اس میں سے ڈاڈ کروس ڈراغ کرنے کے لیے دے گا یہ آپ کو کنورٹ کرنے کے لیے دے دے گا تو ایک پیپر میں ڈاڈ سٹرکچر دے دیتے ہیں ایک میں کنورجن دے دیتے ہیں تو یہ آپ لوگ کو آنی چاہیے اس کے بعد یہ کنورجن یہ ساری چیزیں وہی دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں چلو میں چپٹر پہ آتے ہیں جہاں سے ہمارا تھوڑا جا مائنڈ کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو ان چپٹر میں جو میری بھی اپروچ تھی جن لوگوں کو یہ چپٹر نہیں اچھے لگتے میری طرح تو یہ دونوں چپٹر میں یہ ہی ہے کہ اس کی ایکسسائز کر لو اور کے ایم اینا فور یہ جس طرح کی جو تھوٹے چھوٹے موٹے میں نے ٹاپکس بتائیں آپ کے ٹیچرز بھی ٹیسٹ وغیرہ میں لیتے رہوں گے اس ٹائپ کے ٹاپکس تو وہ کر لو اور باقی چھوڑ دو سارے دونوں چپٹر اور دو تین سوال ہوتے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ لوگ کو بھی سردرد لگتا ہے جو سیدھا سردرد ہوتا ہے نا وہ تو ان کو پھر چھوڑ دو اچھا یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ چپٹر ہے یہ بڑے مزے کا چپٹر ہے اس میں سے آپ نے میکسیم نمبر اٹھانے ہیں ان دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس آپ لوگ کو مونو سیکرائٹ اور پولی سیکرائٹ اور لگیو سیکرائٹ آپ لوگ کو آنا چاہیے یہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے تو ساتھ میں آپ لوگ کو ان تینوں کا ڈیفنس ہی آپ لوگوں کو اٹھا کے دے سکتے اچھا یہاں میں میں چیز سورسز اینڈ یوزز آف کاربو ہائیڈریٹ ایک پیپر میں آپ سے پوچھ سکتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں سے پروٹین پوچھ سکتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کون سا اپورٹنٹ ہے ایک پیپر میں پروٹین پوچھ لے گا کہ وہ تین پیپر انہوں نے بنا کے رکھے ہوتی ہیں اب پتہ نہیں کون سا دے دیتے ہیں تو ایک آتے یہ لازمی ہے اس کے بعد انزائمز ہے اس میں سے انزائمز اور آگے ویٹیمن بھی آئے گا تو ویٹیمن بھی آپ لوگوں کو دے سکتا ہے یہ دیکھو لپیڈز آگیا اسی طرح لپیڈز بھی اپورٹنٹ ہے یہ ہمارے پاس لپیڈز کی جو چیزیں انکلوڈ ہیں لپیڈز اور فیٹی ایسٹ کے درمیان میں آپ کو ڈیفرنس بھی دے گا آگے ایک سائز اس کی ان کی چپٹروں کی ایک سائز ہے ساری تو ان کو بے شک آپ اندر سے نہ کرو لیکن آسان چپٹر ہیں ان لوگوں کو آپ لوگ ہیں یہ انسولین وغیرہ یہ ان کو بھی ایک نظر دیکھنا ہے یہ جو ڈبے ہیں اس کے ایمپورٹنٹ ڈبے ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس ڈی این اے اگین ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ کوسٹن آپ لوگ کے پاس ڈی این اے اور آر این اے کا ڈیفرنس آ سکتا ہے ان کو لانگ کوسٹن کے پارٹ بی میں بہت بات دیکھا گیا ہے اس کے بعد میں ایک سائز پہ ہی آتا ہوں تو پھر آپ لوگ کو مزید کلیر کر کے بتا تھا ویٹیمنز میں آپ لوگ کو ویٹیمن اے بی سی جو بھی ہیں یہ ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشن سی کیا کاؤز کرتی ہے اس ٹائپ کے آپ کو کوسٹن بنا کے دے گا وہ ٹائپس آف ویٹیمن لازمی آپ نے کرنا ہے فیٹ سالوبل وارٹر سالوبل بہت آسان ہے صرف ایک بار پڑھو تو آپ لوگ کو پتا ہو جائے گا جو وارٹر میں ڈیزالو ہوتے ہیں وہ وارٹر سالوبل ہیں اور جو کیا ہوتے ہیں فیٹ میں ڈیزالو ہوتے ہیں وہ فیٹ سالوبل ہیں اچھا یہ ویٹیمن اے بی سی یہ جو ٹیبل ہیں یہ آپ کر لو تو آپ لوگ کافی زیادہ کسی ویٹیمن کے بارے میں چیزیں پوچھ لے گا تو آپ کر لوگے مزید اگر آگے ہیں تو یہ والا بھی ٹیبل ہے اگر یہ بھی آپ کر لو تو یہ آپ لوگ ویٹیمن کے اوپر کافی گریپ پر اصل کا سکوئے اس میں ڈی اے نے آرہنے کا بھی ڈیفرنس ہے اور کافی کچھ ہے ایکسرسائز پر آتا ہوں تو مزید آپ لوگ کو ریفائن کر کے میں کچھ دے دیتا ہوں تو مونو ڈائیٹ رائے سیکٹ رائیٹ آپ لوگ کو آرہی بتا چکا ہوں یہ آپ نے کرنے ہی کرنے اس کے بعد ڈیکسٹروز شوگر is again a very very important question peptide bond اور اس کے بعد ہمارے پاس sources of lipids sources of protein sources and uses of carbohydrates difference between fat and oil vitamins اور vitamin are important for us نیوکلیک ایسے اتنا important نہیں ہے جتنے اوپر یہ important commercial use of enzyme اور ڈیکسٹروز and ڈریپس اس کے بارے میں یہاں ہے تو اس کا کوئی پیچھے جو آگے پاس ہمارے پاس جو آتی ہے سیٹرمنٹ آتی ہے اس میں ڈیکسٹروز شوگر اس ٹائپ کا کوئی ہے آپ کے پاس question وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا وہ کرنے تو ہمارے پاس جو آگے questions آتے ہیں compare آگیا ہے کہ آپ نے protein اور carbohydrate کو کرنا ہے تو یہ آپ چیزیں compare وغیرہ کر لو distinguish between dna rna is again a very very important question تو یہ آپ لوگوں کو پوچھ سکتے ہیں تو ابھی بتا نہیں کیا ہوا ہے mouse گر ہے میرا اس کو ٹوٹی ہے اب صحیح ہوئے تو یہاں پہ اسی طرح ہمارے پاس یہ ہو گیا اب جو environmental chemistry ہے اس میں سے بھی آپ صحیح نمبر اٹھا سکتے ہیں یہ اوپر والا چپٹر ہے تھوڑا detail ہے lengthy ہے لیکن آسان ہے آپ لوگ بک کا سردرد ہوگا تھوڑا بہت مطلب mix up ہو جائیں گے لیکن آرام سکون سے ایک بار کرو اس کو لکھو اور بس بند کر دو بک تو زیادہ mind پر stress نہیں دینا ایک چیز کو یاد کر کے دو بار یاد کر کے دس بار کرو گے تو وہ ساری بھول جائے گی تو پیپرز میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ آدھے چھے چپٹر کرتے ہو اور آگے جب جاتے ہو گلے چھے پہ تو پچھلے چھے بھولے ہوتے ہیں کوئی نہیں جب پیپر میں کوششن آتا ہے بندہ کر لیتا ہے میرے خود میں سکسٹی فائی میں سکٹی تھری سکٹی تھری نمبر تھے بائیو کے مسٹری میں تو میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ جب پیپر پیپر والا دن تھا تو وہاں پہ مسٹری کا بھی میں جس طرح آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اسی طرح میں نے خود بھی تیاری کی تھی تو آج سے کچھ سال پہلے تو یہاں پہ جو یہ سین ہوتا ہے آگے میں نے کیا تو پیچھے سارا کچھ بھول جاتا صرف پہلا چپٹر تھا جو کہ رٹا ہوا تھا پہلا دو چپٹر تھے فل رٹے ہوئے تھے اور اس کے بعد یہی سین ہوتا ہے لیکن جب پیپر سامنے آتا ہے بندہ کر لیتا ہے صرف آپ لوگ کو چیزیں آنی چاہیے کوسٹنز کا آنسر ایک بار دیکھا ہو آپ لوگ کر لوگے یہ نہیں میں نے جتنی چیزیں شیئر کیا آپ ان کو دیکھو بھی نہ بس پتا ہو ہاں تو ان کا جواب دیکھنے کی ذہمت نہ کرو کم ایک ایک بار اپنی کاپی پہ لکھ لو وہ لکھا ہوگا آپ لوگ کو پیپر میں یاد آجاتے تو اگر یہ چیزیں نہیں کرو گے پھر آپ لوگ تو پھر تو بھول بھی جائے گا تو پھر بھی آپ کو نہیں یاد آئے گا تو یہ بھولنا شول نہ نارمل ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا چھے چپٹر کرو گے پیچھے چھے بھول جائیں گے لیکن پیپر آتا ہے بندہ کر لیتا ہے یہ شرطی ہے کہ ساتھ ساتھ ایک رفقہ پی لے کہ لکھو بے شک دیکھ کے لکھو کو یاد ساتھ میں لکھو سرے اور رٹے پی نہ رہو رٹا بھول جائے گا لکھا ہوا کہیں نہ کہیں زین میں آجاتا ہے بندہ کچھ نہ کچھ کر لیتے تو یہ چیزیں میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ کی آگے اپنی مرضی ہے اس میں سے آپ سے ایک ٹروپو سفیر یا ان چیزوں میں سے کوئی ایک پوچھ سکتا ہے سٹیٹو سفیر میزو سفیر یا تھرمو سفیر ان میں سے ایک کے بارے میں آپ لوگوں سے کیا کرتا ہے پوچھ لیتے اور لازم ہی پوچھ لیتے اس کے بعد نیچے اگر ہم آئے تو یہ اور اور آپ اور اس کا کبھی اس نے پوچھا نہیں ہے صرف اس کے پر پڑھ لینا یہ پلوٹنٹز ہیں اب دیکھو یہ تو سارے ہی اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں لیکن کم از کم یہ ایک ایک اندر یہ رٹا مار لو ایکویشن سارا پیسہ اس کے تو یہ جو پلوٹنٹس ہے ان کو آپ لوگ لکھو لیکن ساتھ میں ان کی ایکویشن کر لو کلورو فلورو کاربن اگین سب کو پتا ہے اس کے بارے میں اوزون لیئر اس کے بارے میں سب کو پتا ہے تو ان چیزوں کو آپ دیکھ لینا اپنی ورڈنگ میں لکھ دینا پیپر خالی نہیں چھوڑ کے آنا سورسز او ویئر پولوشن بہت کم ہی پوچھتا ہے اس کو پتا ہے ساروں کو ہی پتا ہوتا ہے یومن ایکٹویٹیز اور یہ سب کچھ تو یہ کانی ہے یہ آپ بچمن سے سکس کلاسے پڑھتے ہوئے آ رہے ہو تو یہ آپ لوگوں نے اپنے پاس ہی ڈال دینی ہے اچھا یہ والا ٹیبل کر لو اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو ان میں سے یہ سارا کچھ لکھا ہوئے گلوبل وارمنگ میں وہ ہی ہے بہت کم پوچھ لیتا ہے آپ لوگوں سے اور گرین ہاؤس تو یہ بھی ہم سکس کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ میں یہی دعا کرتا تھا کہ پیپر میں یہ آ جائے تو ہم اپنے پاس سے کچھ نہ کوئی لکھ لیں گے لیکن یہ آتا ہوتا نہیں تھا اس میں سے ایسے ڈرین وہ پوچھتا ہے لیکن ایسے ڈرین کے نمبر وہ تب آپ کو پیپر چیک کرتے ہوئے ہمیں بھی جب انسٹرکشن دی جاتی ہیں تو پیپر چیک کرتے ہوئے یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ایکویشن دیکھنی ہے ادروائز آپ کو ایک نمبر ملے گا اور کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ ساتھ آپ لوگ کو یہ جو ہیں یہ ہے امپورٹنٹ یہ سارا ایسے ڈرین حالانکہ یہ بھی ہم سکس کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ آپ لوگ کو یہ ایکویشن آنی چاہیے ساری ادروائز نمبر شمبر کچھ بھی نہیں ہے ایک دو نمبر ہی ملیں گے اگر پانچ کا ہوا تو اس کے بعد وہ زون ڈیپلیشن ہے اور یہ کیٹلیٹک کنورٹر ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اگین آپ لوگ کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ یہ جو ایکویشنز ہیں آسان ہے یہ آپ لوگ کو آنی چاہیے یہ دیکھو یہ سب کچھ جو بن رہی ہیں تو سارا پیسہ ان کے باقی اندر جو مرضی لکھو کو اس کا کچھ اتنا وہ فرق نہیں پڑتا تو میں ابھی دیکھو کمیسٹری جتنا آپ آگے آ رہے ہو بھی تو آپ لوگوں نے سیکنڈ ڈیئر کی کمیسٹری نہیں دیکھی تو فرسٹ ڈیئر کی پھر ٹھیک ہے آپ لوگ بھی تھیوری ہے لیکن سیکنڈ ڈیئر میں جن لوگ کو یہاں پہ تیسرا چوتھا چپٹر میں یہ طرح نہیں آتا تو وہ لوگ بہت بری طرح فس ہوگے تو اس لئے ابھی سہی سہی طرح پڑھائی شروع کر دو یہاں پہ ہمارے پاس وہی ایکسسائز ان چپٹروں کی کر لو تو چھوٹی چھوٹی ایکسسائزیں ہیں تو ان کو نہ چھوڑو ان کے زیادہ در کوسٹن جو آتے ہیں ایکسسائز سے ہی آتے ہیں یہ جو انواریمنٹل کے مستری کا پارٹ ٹو چپٹر ہے تو اس میں سے پروپٹی آف وارٹر آ گیا ہے اس میں سے امپورٹنس آف وارٹر کر لو تو ان چپٹروں سے اتنا زیادہ کچھ نہیں آتا تھوڑی جو چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگ کو وہ کر لو اس کے بعد وارٹر ایسا سولوینٹ ہے سافٹ ہارڈ وارٹر اس والے ٹاپک کو کر لو اور یہ ہارڈنس آف وارٹر اس میں آپ لوگ وہ ٹپس دی جائیں گی جس میں آپ ریموو کرو گے ڈیفرینشیٹ بیٹوین سافٹ اور ہارڈ وارٹر اور یہ ابھی دو یہ آئے گی یہ یہ بلوڈ یہ ڈبے ہیں نا دیز ڈبباز آر ویری ویری امپورٹن یہ پرمنٹ ہارڈنس آف وارٹر اور جو دوسری ہے ٹیمپوری آرڈنس آف وارٹر یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے جس کی میں حد نہیں بتا سکتا آپ لوگ کو اس چپٹر میں ہے یہی دو ٹاپک جو میری نظر میں سب سے زیادہ امپورٹن ہے یہ سارے ان کے پروسیس ہیں کلارک میتھرڈ اور یہ سارا یہ لانگ کوسچن ہے بنے بنائے تو ڈیس ایڈوانٹیجز یہ سارا آپ نے کرنا ہے اس کے بعد ایک اور آتا ہے ٹیمپوری یا وہ اوپر والے ڈببہ تھا ہاں یہ یہ ہے یہ اچھا یہ والا ڈبہ بھی آپ نے کرنا ہے یہ راو وارٹر ٹریٹمنٹ اگین اٹھ اپنی ڈبہ ہیٹ ڈبہ ہیٹ ڈبہ ہیٹ ایکتہ Dبہ ہیٹ ڈبہ ہے تو اس کے بعد اگین لانگ کوسچن یہ بہت بار آیا ہوا ہے اگر ہماری بار بھی یہ آ گیا تھا تو یہ برائیمری سویج ٹریٹمنٹ ہے نا اس اس ڈبہ ہیٹ ڈیس اپنی ڈیوانٹیجز تو فل بک میں اب یہی ہے اس طرح میں آپ لوگ کو ڈیٹیل سے تو بتانے سے رہا ڈیٹیل پورا سال تھا آپ کے پاس تو پینتیس چالیس منٹ کی ویڈیو ایسے ہی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کے لیے مشکل ہو جائے گا بہت زیادہ تو جتنی موٹے موٹے گیس میں یہی ہوتا ہے پھر آپ موٹی موٹی چیزیں لیکن یہ تو نہیں ہے نا آپ پورا سال پڑھو ہی نہیں اور آخر پر گیس پورا سال کا مزگم بندہ پڑھتا ہے بے شک وہی بات ہے گھر آ کے ہم بیگ نہیں کھلتے لیکن ٹھیک ہے کچھ تو پڑھتے ہیں نا یہ تو نہیں وکی نہیں آگے کبھی دیکھی تو آخر میں آ کے دو مہینے یا ایک مہینہ یا کچھ تو بچے ابھی دو ہفتے پہلے کہہ رہے ہیں ہم نے تو پورا سال ہی نہیں پڑھا تو یہ تو وہ اس طرح نہیں ہوتا نا پورا سال آپ لوگ کتاب کو دیکھو بھی نہ تو ہم دیکھتے تو تھے نا سکول میں دیکھتے تھے ڈیچر پڑھاتا تھا کچھ الکا پھلکا تو ذہن میں چیزیں تھی کہ ہم نے یہ کر لی ایک فکر ہوتی تھی اتنے چپٹر کی ہیں اتنے نہیں آتے وہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر اگر آپ ایک مہینے میں کہو کہ ہم نمبر لے لیں تو ایسا تو نہیں ہوتا گیس کوئی جادو تھوڑا ہی ہوتا ہے گیس تو یہ ہوتا ہے آپ نے باقی دیاری کی ہے تو آپ ایکسٹرا آپ کے باس ٹائم کم ہے آپ اس پر فوکس کر لو تو یہ ہی تقریباً آ جاتا ہے زیادہ تارینی میں سے باقی پھر نہیں کی ہوئی تو پھر ظاہری بات ہے ڈیپینڈ اس پہ آپ لوگ انڈر پرسن کرو اور اس میں سے آپ لوگ کو وہ والا ریزلٹ نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ آپ لوگوں نے پورا سال کچھ کیا ہی نہیں ہے آپ کو پیپر پھر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر نیچے آپ کومنٹ کرنا شروع کر دو گے تو اس لیے پورا سال کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت پڑھنا ہوتا ہے ہم بھی ایک چپٹر کرتے ہیں کل چار کر لیں گے وہ کل چار نہیں ہوتے تھے کل بھی ایک ہی ہوتا تھا پھر آخری دن ساری سٹریس ہوتی تھی اور پھر آخر میں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے بھی چلے جاتے تھے اور کچھ پیپر سے ایک گھنٹہ پہلے بھی ہم چپٹر کور کر رہے ہوتے تھے یہ عالت ہوتی تھی تو پھر بھی نمبر آ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پورا سال کچھ نہ کچھ کیا ہونے چاہیے اس طرح وارڈ اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہے تو ان میں سے اب کیا میں آپ لوگوں بتاؤں میں پیچھے آپ لوگوں بتا چکا ہوں سارا کچھ یہ کوگولیشن والا آپ لوگ اس کو دیکھ لو اور ہارڈ نے یہ یار سارے کرو شارڈ کو سن اور جو لانگ میں نے وہاں سے بتائی ہیں وہ والے کر لو ایکسرسائز ہیں ویسے ہی آپ لوگوں نے رٹی ماری ہوئی ہے سارا یہ کی یہ دیکھ لو ان کو اس کے بعد یہ کیمیکل انڈسٹری والا چپٹر نمبر سکسٹین ہے تو اس میں جو ہمارے پاس سین ہے یہ میٹرولوجیکل اپریشنز ہے کونسنٹریشن سائکلون اچھا یہ والا کر لو یہ ایکسٹریکشن آم میٹل میں یہ روسٹنگ سملٹنگ اور یہ والا یہ جس اگین ایمپورٹنٹ ٹاپک اور یہ بیسمریزیشن یہ سارا اسی میں آتا ہے یہ آخری چپٹر ہوتے ہیں اور یہ کافی لوگوں نے اس جوائز پر چھوڑ دو ہوتے ہیں اگین سالوے پروسیس ایمپورٹنٹ اور یہ لانگ کوسٹین ہے دونوں ایمپورٹنٹ اس کے بات یوری ہے یوریا کی یہ پوائنٹ سے چار پانچے کر لو شورٹ کوسن میں آتا ہوتا ہے راو مٹیریلز کو چھوڑ دو اور پیٹرولیوم انڈسٹری اوریجن آف پیٹرولیوم انڈسٹری اوریجن آف پیٹرولیوم کر لو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ادھر چیز آتی ہوتی تھی یہ جو گرین باکس ہے یہ کس چیز کا ہے اس کو بھی چھوڑ دو یار اتنا نہیں ضروری باقی اس چپٹر کی ساری ایکسسائز کر لو یہ شورٹ کوسن سارے کچھ اس میں جو یہ ڈائیگرامز ہیں ان کو اتنا رہنے دو باقی ایک نظر دیکھ لیں نہ باقی کوسٹن سارے اس میں سے کر لو اچھا یہاں پہ یہ سارے آپ لوگ کو ایم سی گیوز کی کی بھی دی ہوئی ہے پوری بک کی چپٹر نائن ٹین الیون ٹویل یہ سارے اپشن ہیں تو یہ بڑی بات ہے یار بکوں میں کافی چینجنگ ہوئی ہے آپ لوگ بھی تو ہم لوگ تو پتہ نہیں در ادھر سے دیکھ کرتے ہوتے تھے یہ آپ لوگ کو سارے ایم سی گیوز کی کی ہے اس کا یہاں سے سکرین شاٹ لے لو اور اپنی بک پہ جس نے ابھی تک زہمت نہیں کی ہوئی تو وہ کر کے کم از کم بک والے تو ایم سی گیوز کرو باقی میں اپلوڈ کر چکا ہوں ویڈیو کی سٹارٹ میں آپ کو دکھا چکا ہوں وہ سارے کر لو اچھا یہاں پہ گلاسری یہ بک ختم ہو گئی ہے اب مین مدے پہ آتے ہیں کہ گیس کا جو یہ چیزیں ہیں نا تو وہ چار پانچ کوسٹن والی بات ہے نا کہ ہمیں بتا دیں تو اس طرف میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کہ وہ میں نے آپ لوگ کو ادھر بتائے ہوئے ہیں ادھر یہ ایک تو یہ والے کوسٹن کرو ان میں جو میں نے آئلائٹ کی ہیں اللہ کے بندوں وہ امپورٹن کوسٹن ہے بیشک بورڈ جس نے مرضی دیئے ہیں تو کوسٹن امپورٹن نا یہ انویل پیپر دیکھو اس میں جتنے کوسٹن ہو کرو اور اس کے بعد یہ میں نے ام سی گیوز دیئے ہوئے یہ امپورٹن شارٹ لانگ الگ ورڈ فائل پوری بنی ہوئی ہے تو یہ کر لو باقی یہ بک پہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا اور میں آپ لوگ کو کیا چیز دے دوں اس کے بعد میں آپ لوگ کو کوشش کروں گا اگر یار مارڈل پیپر بنتا ہے تو اصل میں یہ سین یہ کہ آپ لوگ انہیں یہاں پہ کچھ دیکھا ہوگا مارڈل پیپر میں نے پہلے دو زر بائیس میں تب میرے پاس ہوتے تھے تو وہ نیٹ پہ کہیں بھی نہیں ہے نہ کہیں سے ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں کوئی بچے بولتے ہیں سارا ہم پیسے دیں گے وہ پیسوں والی بات ہی نہیں ہے میں نے کیا پیسے لے کرنے ہیں تم لوگوں سے تو یہاں پہ سین یہ ہے کہ وہ کیمسٹری ٹین ابھی میں آپ لوگ کو ادھر دکھائی دے تمام لوگ بولو کہ پتہ نہیں کیا میرے پاس ہیں تو یہ ہے وہ یہ میں ادھر اپنے پی سی میں گیا نا یہاں میں میں نے کیمسٹری ٹین آ کے لکھا تو یہ ادھر کہیں پڑے ہوتے تھے ابھی مجھے نہیں پتا ابھی ادھر ایک بھی نہیں مل رہا یہاں پہ ابھی وہ مارڈل پیپر مل ہی نہیں رہے یہاں میں میں کیمسٹری ٹین سرچ کرتا ہوں تو میرے پاس دو تین چیزیں آتی ہیں ایک بک آجتی ایک یہ میرے پاس دیر لگا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک صفحہ سکین کر کے اس کو کیا کام کیا تھا پی ڈی اپ بنایا تھا اور اس وقت دوزر بائیس میں میں نے بولا بھی تھا کہ میں آپ کو دوں گا اور میں نے کچھ بچوں کو بیجے بھی تھے اب خدا نہ ہستا وہ میرے موبائل میں تھے کہاں تھا کہاں نہیں تھا تو وہ چلے گئے یہاں پہ ابھی دیکھ سکتے ہو آپ یہ پریکٹیکلز کی کوئی ویڈیو آ رہی ہے کچھ بھی ادھر وہ نہیں آ رہے ادھر موڈل پیپر پروپر لکھا ہوتا تھا ساتھ تو وہ بھی پتہ نہیں کدھر چلے گئے یا تو وہ میرے موبائل میں تھے وہ ریسیٹ ہو گیا کیونکہ زیادہ تر میں بچوں کو بیجتا تھا تو موبائل میں ہوں گے اب وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہے تو بیچ میں میرا وہ کیم سکینر میں پڑے ہوتے تھے تو وہ موبائل ایک بار ریسیٹ ہوا تو کیم سکینر سے آپ کو بتا ہے پھر ساری فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں تو وہ ساکھ کچھ وہاں سے اڑ گیا تو میں نے ان کو ایکسپورٹ کر کے بھی کہیں رکھا تھا وہ بھی اب مجھے نہیں مل رہے تو یہ ادھر گیس پیپر آف کمیسٹری یہ تو چلو میں اپلوڈ کر چکا ہوا تھا کمیسٹری ٹین فائنل ایک ہمارے پاس یہ تو چپٹر نائن یہ میں آپ لوگ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ دونوں چیزیں میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں باقی ادھر کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس یہ تو ٹیکس بک ہے نا یہ کمیسٹری ٹین ٹیسٹ یہ پتہ نہیں کس کا ٹیسٹ ہے چپٹر فیفٹین سکسٹین کا تو یہ چلو دیکھ لو اگر آپ لوگ کے کسی کام آتا ہے تو ازون از موسٹلی پروڈیوسن یہ ساتھ میں اس کے آپشن بھی دی ہوں گے تو یہ یہاں تک سیون تک ویڈیو پاس کر کے دیکھو میں اس کو نیچے کرتا ہوں تو شاید ان میں سے بھی کچھ آ جائے اس کے بعد یہ سیون سے لے کر نیچے آ جاؤ سترہ تک دیکھ لو اس کے بعد یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو سترہ ہیں اس کا جواب ہے اور یہ بیس بائیس تک دیکھ لو پتہ نہیں یہ کتنے ہمسی کیوز ہیں لیکن ایک بار نظر دھڑا لو تو یہ بھی کسی زمانے میں ہوتے ہوتے تھے یہ ساری چیزیں میں نے اپلوڈ کرنی تھی سارا ٹائم بس نہیں ہوتا اور یہ ساری چیزیں کرتے کرتے سال گزر جاتے ہیں اور بندے کی چیزیں وہاں ہی رہ جاتی ہیں اس ہی پروسیس میں اتنے پی ڈی ایف ہوتے ہیں کئی گم جاتے ہیں کئی کے نام نہیں یاد رہتے کس نام سے سیف کی ہیں ابھی بھی میں آپ لوگ کو اگر دکھاؤں تو پی ڈی ایف کا ڈیر لگے میرے جو مین مقصد تھا آپ لوگ کے ساتھ وہ یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ کو میں پی ڈی ایف دکھاؤں یا نوٹ جتنے میرے پاس ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں فری آف کاسٹ آپ لوگوں کیا کروں پبلک کر دوں آپ جو مریم کے نوٹ سے وہ کہیں پی ڈی ایف نہیں ہوتے اللہ کہ بندوں میں نے خود آپ لوگ کے لیے ایک ایک پورا موڈل پیپر دو تین چار سو پیجز کا ایک ایک اگر آپ اس کی سکیننگ کرو تصویریں لینا تو پھر آسان ہے نا آپ کلک کرتے جاؤ یہ کیم سکینر سے جو سکیننگ ہوتی ہے یہ پہلے ایک تصویر لو وہ سکین کرو پھر ٹک کرو تو وہ سردار عذاب ہوتا ہے پھر وہ پروسیس ہوتی ہے ایش ڈی فارم میں تو یہ جس نے کب سکیننگ کی ہوگی اس کو بہتر پتا ہوگا میرے سے تو مجھے اس سے کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہو رہا تو صرف میں نے یہی کہا گئے آپ لوگ جو بچے نہیں لے سکتے کینکے تو ایریاز میں اویلیبل ہی نہیں ہے تو ویڈیوز میں جتنا کچھ تھا وہ میں نے آپ لوگ دکھا دیا باقی جو ملے گا میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں جو ہوتا ہے میرے پاس بے دیتا ہوں میری آپ لوگوں سے وہ لالت چاہیے اس ٹائپ والی بات نہیں ہے میرے لیے جو مین چیز ہے وہ ایڈیوکیشن ہوتی ہے ہونی چاہیے فری تو جو چیزیں آپ لوگ کو ملنی چاہیے آپ لوگ کو فری آف کاؤس ملیں تاکہ آپ لوگ پڑھ سکو تو یہ تو وہی ہے تو ادھر ایک اور تھا کچھ کے میسٹری ٹین فائنل یہ ای تنگ سو کوئی پیپر ہے تو یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جب میں پڑھاتا ہوتا تھا کسی سکول میں تو یہ پری بورڈ کا پیپر میں نے بنایا تھا تو یہ اس کو بھی کچھ دیکھ لو شاید آپ لوگ کے کسی کام آئیجے یہ آپ لوگ دیکھ لو یہاں پہ یہ ہمارے پاس سکس نمبر ایم سی کیوززک ہے اور اس کے بعد اب ان کی سلوشن مجھے نہیں پتا کہاں ہیں کیا تھا اس وقت پیپر چیک کرتے وقت میرے پاس ہوتی تھی اب نہیں ہے تو یہ دیکھ لو اس ٹائپ کے آپ کے پاس ایم سی کیوز آئیں گے تو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے بندے کو پھر بندہ بک میں بھی اسی نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے تو یہ ہمارے پاس سیکشن بھی ہے یہ اس ٹائپ کا یہ آپ کو رییکشن بیٹوین پی سی ایل تھری والا ایمپورٹن کوشن ہے ریویرسیویل ایرز ریویرسیویل میں نے آپ کو بتایا ہوئے ڈیرائیو دا کیسی یونٹ یہ آپ لوگ کو میں نے کیا بولا تھا کیسی اچھا یہ پروسیس آف سیلف سیجوریشن اس کو دیکھ لو نیوٹرل سالٹ اس کے بعد ایسٹر ہے ایسٹر یہ اپلیکیشن آپ پی ایچ ان ڈیلی لائف یہ برونسٹڈ لوری ایسیڈ اور مزید یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے ادھر گلوبل وار میں ان کے اس ٹائپ کے پسٹن آپ کو آ سکتے ہیں تو ان کے انصر آپ لوگ کو جب پتا ہوں نا آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوگی سینس آف وہ ہوگی کہ آپ لوگ کو آتا ہے تو یہ اس میں سے ہمارے پاس آپ لوگ کو فارورڈ ڈیویرس ایکشن کا پتا ہونا چاہیے اور باقی یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ان کو چھوڑ دو اس میں سے یہ کر لو باقی لاؤنگ کسچن ایمپورٹنٹ نہیں ہے سارے پری بورڈ میں آپ کو پتہ آنے ایمپورٹنٹ سے بنا کے پیپر دیتی ہیں تاکہ جو بچوں کا ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ بلا ہے وہ اگر پیپر ان ایمپورٹنٹ آج ہے ان ایکسپیکٹڈ آج ہے تو ان کی اس کی تیاری ہونی چاہیے باقی لاؤنگ کسچن میں کوئی خاص ایمپورٹنٹ کسچن نہیں ہے یہ یہ ایکسٹریکشن آف کاؤپر بھی ہے اور باقی اتنے زیادہ اس میں ایمپورٹنٹ آپ کو نہیں نظر آئیں گے پری بورڈ کا پیپر ہمیشہ تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہوتا ہے ہٹ کے جان بوجھ کے ہم اس طرح بناتے ہیں تاکہ جو ہے بچے اگر ان کے پاس بورڈ کا پیپر ایمپورٹنٹ کسچن سے ہٹ کے آئے تو وہ اس کے لئے تیار ہو جائیں تو یہ بھی کچھ اور بھی چیزیں آگئی ہیں بس وہی یہ فائنل پیپر وہی بار بار کمیسٹری ٹین فائنل پی ڈی ایف یہ وہی ہے سارا کچھ باقی آگے نسٹ کے ہیں سارے یہ آپ لوگ کام کے بھی نہیں ہیں آپ لوگ اس کے بعد یہ یونیورسٹی کے بعد آپ لوگ سیکنڈ ڈیئر کے بعد اس کی تیاری کرتے ہو بس اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ یہ ایسٹ بیس پریکٹیکل سب کچھ اپلوڈ ہوا ہوئے تو باقی میرے پاس جو بھی ہوا میں آج کل میں جا کے کہیں نہ کہیں سے آپ لوگ کے لئے کچھ کر دوں گا تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کوئی چیز آپ کو چاہیے ایم سیکیوز یار وہ کیے ہوں ہیں میں نے ان کو دیکھ لو پوری بکیں ہیں تو وہی میں نے دوبارہ کرنے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے تو میں آپ لوگ کو یہ بھی ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں یہ کتنے چپٹر کی ہے تو یہ پوری بک کی ویڈیو ہے اور ساتھ میں ایم سیکیوز کا سلوشن بھی ہے مزے کی بات یہ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار یہ سارا سین ہی آپ کے پاس یہ ایس ہے تو یہ پوری بک کے آپ کے پاس مکس آپ کے پاس کی ایم سیکیوز ہے بعد میں میں کوشش کروں گا اور بھی دے دوں گا لیکن یہ ایم سیکیوز کر لو سارے تو یہ موڈل پیپر وہ ہی ہے سلوز بیز جو بنے ہوئے ان سے تو امید ہے یار ویڈیو اچھی لگی ہوگی چاہے کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کرو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک کے